اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم انٹر لاکنگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ انٹر لاکنگ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے بسیقلی انٹر لاکنگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا سیفٹی پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انڈسٹری میں ہمارے پاس جو سیفٹی پرپس ہوتے ہیں ان کو ہم کافی زیادہ ہائی پراریٹی دی جاتی ہے اور ہم دیتے بھی ہیں انہیں تو وہاں پر اگر میں کچھ اگزامپل سیٹ کروں تو میں ایک بسیق انڈسٹری کچھ اگزامپل ہے ریورس فاروڈ سٹارٹر جو ٹیکنیک ہے میرے موٹر کی جس کو میں دونوں ڈائریکشن میں چلا سکتا ہوں ریورس اور فاروڈ دونوں میں تو یہاں پر میں انٹر لاکنگ یوز کروں گا سیفٹی پرپس کے لیے اور وہ سیفٹی پرپس کیا ہے وہ میں تھوڑا بتاتا چلوں یہاں پر چونکہ میں اپنی موٹر کو ریورس اور فاروڈ بوت ڈائریکشن میں رن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس دو کانٹیکٹر لگیں گے ایک فاروڈ کا کانٹیکٹر ہے میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا میرے پاس ریورس کا کانٹیکٹر ہے جب میرے پاس فاروڈ کا کانٹیکٹر میک ہوگا تو میرے پاس میری جو موٹر ہے وہ فاروڈ ڈائریکشن میں چلے گی اور جب میرے پاس ریورز کا کانٹیکٹر میک ہوگا تو میری موٹر جو ہے ریورز ڈائریکشن میں چلے گی لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری دونوں کانٹیکٹرز جو ہیں وہ سیمنٹینلیسی جو ہیں انرجائز نہ ہو جائیں سیمنٹینلیسی میک نہ ہو جائیں اگر ایسا ہوگا تو میرے پاس کوئی موٹر فیلیر ہو سکتا ہے کوئی ایسا شورٹ سرکٹ اگر ہو جائے گا یا کوئی بھی میسہب ہو سکتا ہے تو اس مسہب اور اس فالٹی کنڈیشن سے بچنے کے لئے میں یہاں پر انٹرلوکنگ کروں گا کہ میرے پاس دونوں کانٹیکٹرز ایک ساتھ آن نہ ہو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پروگرام کس طرح ہم بنا سکتے ہیں تو میں WPL ساپٹرز میں جا چکا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں انٹرلوکنگ گوز کرتا ہوں انٹرلوکنگ ای ایکس ٹو میرے پاس میرا موڈ آلی سی پیل سی کا یہاں پر جیسے لاسٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ کانٹیکٹس ہیں ہمارے پاس نارملی اوپن نارملی کلوز آؤپٹ کی کوائل ہے پھر اپی آئی اپکیشن انسٹرکشن سے لیکن آج جو ہے میں یہاں پر آپ کو انسٹرکشن بتاتا ہوں این او کی جو میرے پاس انسٹرکشن ہے وہ ایل ڈی ہے ایل ڈی کے بعد میں اسپیس دیکھر ایک سیرو لکھتا ہوں تو میرے پاس ایک سیرو کا این او پانٹیکٹ آ جائے گا اور میں آؤپٹ یہاں پر ایک کوائل یوز کرنا چاہتا ہوں تو آؤپٹ کی جو میرے پاس انسٹرکشن ہے وہ سیمپل او ہے او اسپیس دے یہاں پر میں دوں گا اور اس کے بعد میں بائی زیرو لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے انٹرل کرا میرے پاس یہاں پر ایک بائی زیرو کی کوائل آ چکی ہے آؤپٹ کی کوائل اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے یہاں پر لیچ کراؤں تو لیچ کرانے کے لیے میں یوز کراؤں گا اور اس کو کنیک کر دوں گا یہاں پر ویٹیکل لین کی ترو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سیمپل سا پروگرام بنا دیا جس میں میرے پاس آؤپٹ جو ہے وہ لیچ پی ہو رہا ہے لیکن یہاں پر مجھے ایک سٹاپ بٹن لگانا ہے تو میں ایک LDI یوز کراؤں گا LDI میرے پاس NC کے لیے کیونکہ میں یہاں پر ایک NC یوز کرنا چاہتا ہوں کلوز بٹن کے لیے تو میں LDI یوز کراؤں گا اور ایک پوش بٹن لیتا ہوں NC کونٹیک کا X2 یہاں پر میں کچھ کمنٹ کرا دیتا ہوں X0 کے لیے میں یہاں پر کمنٹ کراتا ہوں پوش بٹن فوروڈ یعنی فوروڈ کے لیے یہ میرا پوش بٹن ہے اور Y0 جو ہے میں اس کو فوروڈ کی قائل سمجھ لیتا ہوں یہاں میں نے فوروڈ لکھ دیا ہے اور X2 جو ہے وہ میرا چونکہ سٹاپ بٹن ہے تو یہاں پر میں سٹاپ لکھ دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ میرا جو پروگرام ہے یہ میرے پاس فوروڈ کے کونٹیکٹر کو میک کرانے کے لیے لگ چکا ہے اور اس کو سٹاپ بھی میں یہی سے کراؤں گا اب میں ریورس کا جو ہے ایک کونٹیکٹر کا جو پروگرام ہے وہ بناتا ہوں تو اس کے لیے جو میں پوش بٹن use کر رہا ہوں X1 یہی دیتا ہوں and then output کی کوئل جو ہے وہ میں Y1 لیتا ہوں اسی طرح میں اس کو Y1 کو مجھے یہاں پر دوبارہ جو ہے لیچ کرانا ہے تو Y1 کے Nوں سے میں اس کو لیچ کراؤں گا کونٹیکٹ جو ہے ان کا میک کرا دیتا ہوں یہاں سے اس کو کنیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں ایک پوش بٹن لگاؤں گا یہاں پر بھی میں X2 ہی پوش بٹن لگاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا پروسیس ہو اس کا پوش بٹن اس کی پوش بٹن جو ہو وہ دونوں ایک ہی ہو تو میں یہاں پر X2 لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ X2 پہلے سے کمنٹ میں کر چکا تھا تو وہ یہاں پر بھی کمنٹ آ چکا ہے اب میں X1 کو کمنٹ کرا دیتا ہوں X1 جو ہے میری پاس وہ میری ریورس جو ہے اس کا پوش بٹن ہے اور Y1 جو ہے وہ میری پاس ریورس کی ریورس کے کونٹیکٹر کا کوائل ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو کمنٹ کرا دیا اب میری پاس ایک سمپل سا پروگرام بن چکا ہے لیکن ابھی اس پروگرام میں میں نے انٹرلوکنگ نہیں کری وہ میں نے اس لیے نہیں کری کہ میں پہلے آپ کو اس کو پیل سی میں ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاؤں گی میری پاس ایشو کیا آتا ہے اور میں اس کی انٹرلوکنگ پھر بعد میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو میں اس کو کمپائل کر لیتا ہوں کمپائل ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈاؤنلوڈ ٹو تا پیل سی کرتا ہوں تو میرا پروگرام جو ہے پیل سی میں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے میں اس کو رن کرتا ہوں اور سرن کرنے کے بعد میں اس کو آن لین لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پروگرام جو ہے آن لین آ چکا ہے میں نے سیمپل ایک زیرو پہ جو ہے اپنے ہارڈ ویر پہ پیل سی کے ایک پوچھ بٹن کنیکٹ کر رہا ہے میں اس کو پریس کرتا ہوں جیسی میں ایک زیرو پریس کروں گا میرا جو ہے وائی زیرو کی جو قائل ہے وہ آپریٹ ہو چکی ہے اب میں ایک زیرو ریلیس کروں گا تو میرا وائی زیرو جو ہے چونکہ وائی زیرو کے اینو کانٹیک سے لیچ ہو چکا ہے تو انرجائز یہ ہوا ہوا ہے یہ کب تک انرجائز رہ گا جب تک میں سٹاپ بٹن کو پریس نہیں کروں گا اب کیا ہوتا ہے میرے پاس میری موٹر جو ہے فارورڈ میں رن کر رہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایکس ون کو پریس کر رہا ہوں تو میں یہاں پر جو میں نے ایکس ون پر ریورس کیلئے جو پوچھ بٹن لگایا ہے میں اس کو اگر پریس کرتا ہوں تو یہاں پر میری پاس وائی ون بھی آپریٹ ہو چکا ہے یعنی دونوں کانٹیکٹر ایک ساتھ جو ہیں آپ کے یہاں پر میک ہو چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا اگر یہ دونوں کانٹیکٹر جو میں نے وائی زیرو اور وائی ون یوز کیا ہے یہ دونوں اگر ایک ساتھ میک ہو گئے تو میری موٹر جو ہے یہاں پر شورٹ سرکٹ اگر ہو جائے گی تو اس سے بچنے کے لیے اب مجھے یہاں پر انٹر لاکنگ کرنی ہے اچھا یہاں پر میں نے سٹاپ کا بٹن لگا دیا ہے ایکس ون پر تو اب اس پروسس کو سٹاپ کرنے کے لیے میں ایکس ون پرس کروں گا تو میرا پروسس جو ہے آف ہو چکا ہے اب میں آئے ہیں یہاں پر آپ کو اس کی انٹر لاکنگ کر کے دکھاتا ہوں تو انٹر لاکنگ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے دیکھیں وائی زیرو جب جب آن ہوگا اس وقت تک مجھے وائی ون کو آن نہیں کرانا تو میں کیا کروں گا یہاں پر وائی ون کے لیے وائی زیرو کا انسی یوز کروں گا لڈی آئی وائی ون کو اینتر یہاں پر بھی جب جب میرا وائی زیرو چل آن ہو تو میرا وائی ون آن نہیں ہوگا تو اس لئے میں یہاں پر لڈی آئی وائی ون یوز کرتا ہوں اب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں دوبارہ ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ ٹو دہ پی ایل سی کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو دوبارہ جو ہے رن کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ جاتا ہوں اب دیکھیں اب میں سب سے پہلے ایک زیرو کو پریس کروں گا جو میرے پاس فورورڈ کی پش بٹن ہے میں ہارڈویر پر ایک زیرو کو پریس کر رہا ہوں تو ہو کیا رہا ہے میرے پاس یہ لیچ ہو چکا ہے اور میری جو موٹر ہے وہ فورورڈ ڈائریکشن میں رن کر رہی ہے مینویل آپ دیکھیں ابھی میرے پاس ریورس کا جو اس کی جو کوئل ہے ریورس کے کانٹیکٹر کی وہ آف ہے لیکن میں نے اس کا nc use کر رہا ہے یہاں پر تو جب میں یہاں پر y0 بھی use کر رہا ہوں اور y0 جب تک on رہے گا y0 کا nc جو ہے no ہی رہے گا until and unless یہ off نہ ہو جائے جیسی ہی یہ off ہوگا یہ no بن جائے گا اب میں آپ کو x1 پریس کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر میں x1 پریس کرتا ہوں تو کیا میرے پاس جو میری ریورس کی کوئل ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں میں x1 پریس کر رہا ہوں تو میرے پاس جو ہے y1 آپریٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں x1 پریس کر رہا ہوں تو یہ جو میرے پاس والٹیجز جو ہیں وہ یہاں سے یہاں تک تو آ رہے ہیں لیکن چونکہ یہ no ہوا ہے ابھی یہ green نہیں ہے اس لئے یہ یہاں سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے پاس y1 جو ہے energize نہیں ہو پا رہا تو یہ interlocking کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر چاہیں اپنے output کو limit کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ جس contactor کو چاہیں اس وقت operate کرا سکتے ہیں تو اب مجھے x1 پریس کرنے پر reverse direction پر میری motor کب چلے گی جب میں stop mode سے اس کو forward کو disable نہ کر دوں گا تو اس کو disable کرنے کے لئے جہاں پر جو میں نے x2 کا button لگایا مجھے اس کو press کرنا پڑے گا میں x2 press کرتا ہوں میرے پاس output off ہو چکا ہے اب میں اپنی motor reverse direction میں run کر سکتا ہوں تو اس کیلئے میں x1 کو press کرتا ہوں x1 press کیا میری motor reverse میں start ہو چکی ہے اب same میں اگر x0 کو press کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس میری motor forward direction میں run ہو تو یہ forward direction میں run نہیں ہوگی کیوں نہیں run ہوگی اس کی وجہ ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پر reverse کی جو y1 ہے یہ on ہے تو جب تک یہ on رہے گا اس کا جو nc تھا وہ no رہے گا تو اس کو میں stop کرتا ہوں دوبارہ i hope کہ آپ کو اس کا phenomena جو ہے اس کی application جو ہے reverse forward جو ہماری technique ہے اس میں کس طرح میں interlocking کرتا ہوں وہ سمجھ آ چکا ہے آپ کو بہت سے example ہو سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے simple reverse forward use کیا ہے آپ shatter بھی use کر سکتے ہیں کہ آپ shatter کے open اور close کیلئے دونوں دو موٹرز یا پھر آپ ایک موٹر سے اس کو reverse forward operate کر آکے shatter open close کر سکتے ہیں اس طرح conveyors میں بھی آپ کے پاس examples ہیں تو بہت سے examples ہیں لیکن آپ کو جو ہے program بنانا اور techniques جیسے کہ ابھی ہم نے technique use کری interlocking کی techniques اگر آپ کو پتا ہوں گی تو آپ industry کے کسی بھی application کا program جو ہے بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو thank you hopefully آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی informative رہی آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیوز میں timers, counter, RTCs جو ہیں میرے پاس real time clocks ان سب پر بھی ویڈیوز بناوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کا جو ہے wait کریں thank you